بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد الرحمن الرحمن الرحیم میرے ایک کلاس ہے ہماری نائنٹ اور میٹرک مضمون اسلامیات ہے اور صورت الرحمن الرحیم کی جو آیتیں ہیں اب ان کی تشریف مقتدر سوالہ جوابات کی صورت میں ہم پڑھ رہی ہیں میرے پیارے ترم ستیو درس سانی علیت ہے یعنی کہ جس کو آپ لوگ چپٹر نمبر چار کہہ سکتے ہیں یعنی کہ چوتہ باب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس چپٹر کے پچھلے لیکچر میں ہم تین سوال پڑھ چکے ہیں تو یہ جو آج کا جو چپٹر ہے یہ کسی کا پارٹ ہے با جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ سوال نمبر چار نہیں بلکہ سوال نمبر تین ہے بلکی سے یہاں پر نے سوال نمبر چار لکھ دیا ہے تو سوال نمبر تین ہے عفا کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب کیوں ناظر نہیں کیا ہے تو پہلے میں اپنے وائڈنگ میں اپنے الفاظوں میں ہاستان الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سوال یہ ہے یہ کفار کے مطالبے کے باوجود یعنی کہ ان پر عذاب کیوں ناظر نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا ہے اے اللہ ہم پر آسمان سے render برسا دے یا آپ نے اور عذاب ناظر کر دے تو یہ کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کیا اور انہوں نے دعا مانگی تھی تو یہ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کو جواب دیا ہے یہ ہے کہ جب کوئی پیغمبر اپنی قوم میں موجود ہوتا ہے تو اس قوم پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوتا نمبر ایک دوسرا یہ ہے جب کوئی قوم استقبال یعنی کہ اللہ رب العزہ سے معافی طلب کرے معافی مانگے تو اس قوم پر بھی عذاب نازل نہیں ہوتا ہے یہ ہے اس سوال کا جواب اب بورڈ کی طرف میں سر کو فوکس کریں گے بورڈی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے سوال یہ ہے یقین ہے بورڈ کی طرف فوکس ہے یہ قرفان کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالی نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا تو جواب یہ ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر اپنی قوم میں موجود ہو تو اس قوم پر عذاب نہیں آتا ہے یہ ایک پوائنٹ سے ہوگی نمبر دو جب لوگ استقفار کرتے رہتے ہیں یعنی کہ اللہ رب العزہ سے معافی طلب کرتے رہتے ہوں تو بھی اللہ تعالی اپنا عذاب نازل نہیں کرتا ہے تو میرے پیارے قرمزتیوں آسان ہے مشکل نہیں ہے سوال ہوگئے ہیں کہ تین سوال ہوگئے ہیں اس چیپٹر کے چیپٹر نمبر چار کے تین سوال ہوگئے ہیں تین تینوں سوال کو آپ لوگ فیر کافی بک کے اندرہ ضرور لکھیں گے تو تیسرا سوال نہیں تھا کہ قطفار کے مقاربے کی باہرود اللہ تعالی نے پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا تو یقیناً آپ لوگ اس کو بھی فیر کافی بھی لکھیں گے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی